موسیقی 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 سیل وال کا سٹرکچر کے بارے میں سیل وال کے بارے میں بات کریں سو اس سے پہلے ہم نے سیل کا انٹرڈیکشن پڑھا سیل تھیوری پڑھیں اور سیل میمبرین کا سٹرکچر بھی سٹیڈی کیا تھا آج ہم سیل وال کے بات کریں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیل وال ہوتی کن کن میں ہم نے یہ بات کی تھی they are present in animal cells نہیں animal cells میں نہیں ہوتے بلکہ they are present in plant cells پودوں کے خلیوں میں موجود ہوتی ہیں plant cells اس کے علاوہ fungi میں بھی ہوتی ہیں اور bacteria میں بھی ہوتی ہیں بیکٹیریا جو کہ ان کا دوسرا نام کیا ہے جسے ہم پروکریارس بھی کہتے ہیں سو سیل وال کن کن میں موجود ہوگی plant cells میں ہوگی fungi میں بیکٹیریا میں اور اب ہم بات کرتے ہیں کس کس سے بنی ہوگی مثلا پلانٹ cells جسے سیل وال ہے سیلولوز فنجائی کی جو سیل وال ہوگی وہ کائٹن سے بنی ہوگی جبکہ بیکٹیریا جونسا ہے یہ پیپٹائیڈو گلائکین اور میورین اس میں یوز ہوتا ہے یعنی پیپٹائیڈو گلائکین اور میورین سے بنی ہوتی ہے سو پلانٹ سیل وال کیسے بنی ہیں سیلولز سے سیل ٹھیک یہ آپ نے دوسرے ٹیپٹر میں پڑھا ہے کہ سیلولز کیا ہوتا ہے پولیمر پولیمر مالی کیوز پولیمر پیپٹائیڈو گلائکین پولیمر یہ تین سیل جن کے اندر سیل وال ہوتا ہے اس چپر کے اندر جو بیسک فوکس رہے گا وہ پلانٹ سیل وال پہ ہوگا پلانٹ سیل وال پہ ہوگا پلانٹ سیل وال ہم نے پچھلے ٹاپک اندر سیل میمبرین پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے بات کی تھی جو پلانٹ کا سیل ہے اس کی جو آؤٹرموس بانڈری ہوگی وہ کون بنائے گا سیل وال یعنی سیل میمبرین جو انسی تھی وہ سیکن آؤٹرموس تھی سیل میمبرین آؤٹرموس بانڈری صحیح اور جو سیل وال ہوگی یہ سب سے آؤٹرموس بانڈری میں آئی اس کے علاوہ اس کے اندر ایک central vacuole تھا نیوکلیس 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 پھر اب جو سیل وال ہے ہمارا ٹارگٹ سیل وال ہے سیل وال کے آؤٹر بانڈری جو انسی میں پاس سیل وال ہے سیل وال کے اس سیل وال کے structure اور اس کے فنکشن کے باہر میں پڑھیں گے یہاں پہ ایک اور ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ ایک سیل یہ ہے سیمیری ایک سیل یہ تو یہ بیچ میں جو بانڈری سیل وال ہے جس کے اندر پرائیمری سیل وال نظر آ رہی ہے آپ کو سکینڈر سیل وال وہ کچھ ان کے اندر پورز ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ کرنے ہی ہوتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو دو پرائیمری سیل وال کے تجمیان ایک میڈل لیمینا بھی موجود ہے میڈل لیمینا بھی موجود ہے میڈل لیمینا یہاں پہ گلو کا کام کرتا ہے یعنی ہم اگر سیل وال کو ڈوائیڈ کریں تو سیل وال میں پہلے آ جائے گا پرائیمری سیل وال اسی طرح سکینڈری ہوا اور بیچ میں میڈل لیمینا میڈل لیمینا کیا کر رہا ہے بھلا یہ گلو کا کام کر رہا ہے اور کون سی وال ہے جو کہ سائٹو پلازم کو سر اٹھا ہے سیل پلازم سو اگر آپ دیکھیں تو سکینڈری سیل وال ہے یعنی سایٹو پلازم کیا کہہ پہلیں اس کے ساتھ سل ممبرین اٹھایچ ہوگی یہاں پہ بیچ میں ایک اور سل ممبرین اٹھایچ ہوگی اگر میں بنا رہا ہوں پروشش کروں یہاں پہ سو جو انر لائننگ ہوگی یہ کس کی ہوگی سیل ممبرین سکینڈری سیل وال اٹھایچ ہوگی سیل ممبرین سے اندر کے جانب باہر کے جانب اس کے پرائمری سلوال ہو گئے اور دو پرائمری سلوال کے درمیان میڈل لیمیلہ ہو گا تو اس طرح یہ پلانٹ سلز آپس میں ارینج ہوئے ہوتے ہیں سو اب ہم ان کی دیکھتے ہیں کہ بنے کیس طرح ہوتے ہیں مثلا جو پرائمری سلوال ہوتے ہیں ان کے اگر آپ سٹرکچر کی ڈیاغرام دیکھیں ٹھیک ہے یہاں میں نے بنائی بھی ہے ایک یہ ڈیاغرام بھی ہے جس کے اندر آپ کو میں نظر آ رہا ہوں کہ تین سلز ہیں آپس میں جڑے ہوئے اور ان کے دمیان میڈل لیمینا ہے اس طرح پرائمری سلوال ہے بیچ میں سکینڈری سلوال ہے اور اندر سل میمبرین ہو گئے دیزل بھی سل میمبرین اور اس نے پھر پلازم میمبرین کو لیدا کیا ہے لائک یہ لیپیڈز بائی لیر ہے اور پھر سلیلوز فائبر آف سکینڈری سلوال اس نے لیدا کیا ہے ٹھیک یعنی یہ پلازم میمبرین ہوگی اندر والی پھر یہ جو جن کے پر میں ریڈ نشان لگا رہا ہوں یہ آپ کے سکینڈری سلوال کے پارٹ بن جائے گا تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو سلیلوز فائبرز ہیں سلیلوز کے دھاگے ہوتے ہیں پرائمری سلوال آپ کو باہر نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد میڈل لیمیلا جو کہ گلو کا کام کرتی ہے میڈل لیمیلا جو گلو دو سلز کو جوڑنے کے لئے کام کرتی ہے ٹھیک پرائمری کے اندر کیا کہ شامل ہوتا ہے اگر ہم یہ دوسرے طرف ڈیاغرام دیکھیں مثلا اسی پرائمری سلوال کے اسٹرکچر یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے سو اس میں پیکٹین شامل ہے سیئے کراس لکنگ گلائکینز ہیں اور سلیلوز مایکرو فائبرز ہیں ٹھیک یعنی ان تین چیزوں سے مل کے بعد جس کے زیادہ تر پورشن سلیلوز کا ہوتا ہے یہ آپ کو دھاگے سے نظر آ رہے ہیں بندل سے بنے ہوئے ہیں جو کہ لامری چونل اور کراس سیکشنل پڑھے ہیں ٹھیک یعنی ڈیفرنٹ ڈائیکشن پہ پڑھے ہیں بیچ میں ان کے پیکٹین موجود ہے پیکنگ کے لئے جو جوز ہو رہا ہے اور چھٹ چھٹے آپ کو یہاں پہ کلاکینز نظر آئیں گراس لکنگ گلائکینز جو آپس میں کراس یعنی یہ گرین کلر میں جو اسے ہیں صحیح تو اس طرح یہ پرائمری سلوال کا سٹرکچر بنتا ہے سکینڈری جو ان سے ہے سکینڈری کا سٹرکچر یہاں پہ تو نہیں گیون لیکن سکینڈری کے اندر کیا کیا آتا ہے اس میں بھی یہ سالٹس اس کے اندر انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں سالٹس ہوتے ہیں پھر آئنز ہوتے ہیں ٹھیک سلیکا ویکس سلیکا ہو سکتے ہیں ویکس آسکتی ہے جب پلانٹس سلڈیوائیڈ ہوتا ہے جو نیا سل ہوتا ہے اس کے اندر پرائمری سلوال زیادہ ہوتا ہے سکینڈری سلوال کا اب یہ نہیں بنتی ہے پھر جو جو وہ پرانا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر سالٹ کی ڈیپیزیشن ہوتی جاتی ہے کیوٹین لگنین وغیرہ اس کے اندر جم ہوتا جاتا ہے تو وہ بہت موٹی سی لیئر سی بنتی ہے یعنی پلانٹس میمبرین کے باہر اور یہ پھر کہہ لیں کہ سکینڈری سلوال بن جاتی ہے اب یہ سلوال بناتا کون ہے؟ پروٹو پلاسون سلوال بناتا ہے جس سے بنیں گے؟ جس میں چھٹے مالیکوز ربانٹس سے آٹیچ ہونے کے بعد سلوز بنائیں گے اور پھر واپس میں لنک اپ ہوں گے اور اس طرح ہمارے پاس سلوال کا سٹرکچر بنے گا اب سلوال کا فنکشن پڑھتے ہیں سلوال فنکشن 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 آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کیا کیا ہوگا ظاہری بات ہے کورنگ ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا پروٹیکٹ کرے گا سل کو کیا کرے گا پروٹیکٹ سلوال کا سب سے پہلے پروٹیکشن کا کام آجائے گا سل کے انر جو پارٹ سے ان کو ڈیمیج ہونے سے بچائے گا اچھا ایک اور چیز اس کا جو سلوال کی آپ کو ذہن میں رہنے چاہے that is the dead part of the cell it is the dead part of cell non-living part بھی کہہ سکتے ہیں سلوال یہ کوئی خاص فیزیولوجی میں انوال نہیں ہوتا they are non-permeable جس طرح ہم نے سلوال میمرین میں پڑھا تھا کہ وہ allow کرتے تھے صرف ان substances کو جو required ہوتے تھے selectively permeable تھی وہ لیکن یہ جنس ہے یہ non-permeable ہوتا ہے اس میں سے ionic compounds بھی پاس ہو سکتے ہیں glucose وغیرہ water وغیرہ کوئی بھی ہے اس میں سے پاس ہو جائے گا کسی کو block نہیں کرے گا کس کے رستے میں رکاوارڈ نہیں ڈالے گا تو یہ protection پروائیڈ کرتا ہے non-permeable ہوتا ہے اور زہری بات strength پروائیڈ کرے گا humans میں یا animals میں تو یہ ہوتا ہے skeleton ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک دھانچہ جس کے لئے سے ہم کھڑے رہتے ہیں ہمیں کھڑا ہونے مدد دیتا ہے لیکن plant body کے اندر کوئی اس قسم کی ہڈیاں وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کو کھڑا رکھنے کے لئے پھر اسی طرح کے polymers required ہوتے ہیں یعنی ملین آف سیلز ہوتے ہیں جو کہ آپس میں یوں لنک اپ ہوئے ہوتے ہیں تو ان ملین آف سیلز کو کھڑا رکھنے کے لئے گلوکوز جو سللوز کا مالکیول ہے جو کہ ان کے سیلوال کا پارٹ یہ سے مضبوطی دیتا ہے یعنی اسی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں اس کے علاوہ ترگر بیئر کرتا ہے ترگر آپ نے میں بھی 9 10 میں پڑھا ہو چھوٹی کلاسز کے لئے کہ ترگر پریشر کیا ہوتا ہے کہ جب پانی زیادہ جمع ہو جائے سل کے اندر تو وہ اپنی باہر دیواروں میں پریشر کرتا ہے ترگر پریشر کرتا ہے ترگر پریشر کو بیئر کرنے کے لئے ہمارا پاس یہی سلوال ہوتے ہیں اگر یہ نہیں سلوال نہ ہو تو سل ریپچر ہو جائیں زیادہ ترگر پریشر کے اندر سل ریپچر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کیا فنکشن ہے شیپ پروائیڈ کرے کا زیادہ سے بات ہے یعنی جس قسم کی سلوال ہوگی اسی قسم کا ہمارے پاس شیپ آئے گی ٹھیک یعنی اگر سلوال سلنٹریکل ہے تو سلنٹریکل شیپ میں ہمارے پاس سلز آئیں گے لیک جس طرح زیادہ مور فلوئیم ہوتے ہیں اگر سلوال ہمارے پاس ہگزاگونل شیپ میں یا راؤنڈ ہے دوسرا یہ نان پرمیابل ہے کہ کسی کو بلاک نہیں کرے گی یعنی دوسرا یہ سٹرنٹھ پروائیڈ کرے گی سٹرنٹھ میں میں نے جی نہیں ڈالا سٹرنٹھ سٹرنٹھ پروائیڈ کرے گی یعنی مضبوطی دے گی ترگر پریشر کو بیئر کرے گی ترگر پریشر ترگر پریشر کو یہ بیئر پرداشت کرے گی سلز آئے اور سلسل شیپ کو مینٹین کرے گی یعنی یہ اس کے مینٹیننس میں کام آ جائے گا سو اگر ہم کہیں پلانر سل میں سل وال نہیں ہوتے تو کیا ہوگا ایک تو وہ نان پروٹیکٹیڈ ہوں گے کوئی بھی ایزلی ڈیمیج کر دے گا دوسرا ان میں سٹرنٹھ نہیں ہوگی یعنی دیکنٹ سٹینڈ آف یعنی کہلیں کہ ایک سکیلٹن سا بنتا ہے وہ نہیں بنے گا ترگر پریشر بیئر نہیں کر پہیں گے ان کی جو سل میں برین ہوگی وہ ریپچر ہو جائے گی ایزلی اور ان کی شیپ نے کوئی بنے گی خاص مثلا بعض سل کے لئے شیپ بہت ریکوائیڈ ہوتی ہیں زہرہم اور فلوائیڈ ان کے لئے شیپ بہت ریکوائیڈ ہوتی ہیں اچھا اب ہم روائز کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کہ پڑھا لائک ہم نے سل وال سے سٹارٹ لیا کہ سل وال میں کیا کہہ رہا یعنی سل وال کہاں کہاں موجود ہوتی ہے تو ہم نے کہا جیسے پڑھا پلانٹ سلس فنجائی اور بیکٹیریہ اچھا اس میں پلانٹ اور فنجائی ہیں یہ یوکریائٹ ہیں یہ ہم نے ایک لیکچے کے اندر کور کیا ہوا ہے کہ پلانٹ سل وال میں کیا فرق ہوتے ہیں فرق ہوتا ہے اس میں پلانٹ سلس اور فنجائی یوکریائٹ ہیں سل وال میں پلانٹ سل کی جو سل وال ہے it is made of سللوز سل وال کیا ہوتا ہے it is polymer of glucose یہ آپ نے پڑھا ہوگا polymer of glucose یعنی small units glucose کے جوڑتے ہیں تو ہمارا پاس سل وال آتا ہے سل وال کے باس فنجائی یعنی یہ ڈیکمپوزرز کی کیاٹیگری میں آتا ہے فنجائی کے اندر کائٹن ہوگی بیکٹیریائی جو انسا پروکریائٹ جو ہے اس میں پپٹائیڈو گلائکین یا پھر میورین کی لیئر ہوگی پلانٹ سل وال ہمارا مین فوکس اس چپٹر کے اندر تو ہم نے گاجی کے سل کا سٹریکچر ہے ہم نے بنایا تھا پچھلے لیکچر کے اندر تو اس میں ویکیول تھا نوکلیس تھا پلاس موجود ہوگا پیچ میں کہیں گول جی بارڈی آپ کو ملیں گی انڈو پلائٹکول ہمارے سارے پارٹس ہوتے لیکن یہاں پہ جو آؤٹرموس باؤنڈری تھی وہ ہمارے پاس ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا وہ کیا تھی آؤٹرموس باؤنڈری سل وال ہے سل وال آؤٹرموس باؤنڈری in the plant case سی اسی سل وال کو پڑھتے ہیں آؤٹرموس یہاں پہ سی پہ آپ کو ڈائگر آمز آؤٹرموس 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 ان کے درمیان سب سے پہلے سکینڈری سل وال جو پلازم میبرین کے ساتھ ہوگی پھر اس کے باہر پرائمری سل وال پرائمری سل وال پرائمری سل وال کو جوڑنے کے لئے بیچ میڈل لیمیل آئے گا جوڑنے کے لئے جوڑنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس طرح پس یہ تین لیرز اس کے بانتی ہیں پھر ہم نے اس کا سکینڈر کے بعد کی پرائمری سل وال کس سے بنا ہوگا اس میں یہ آپ کو نظر آرہا رہا ہے کہ یہ فائبر سے جس کے پر گلوکوز کے پولیمر ہوتا ہے جسے ہم سللوز کہتے ہیں سللوز آپس میں جوائن ہوتا ہے کراس سیکشنری اور ورٹیکلی پیچ میں پیکٹنگ ہوتا ہے جو کراس لنکنگ کرتا ہے یا گلائکین ہوتا ہے کراس لنکنگ کے لئے یوز ہوتا ہے پھر اوپر یہ میڈل لیمیر ہے نظر آرہا رہا ہے نیچے پلازمممبرین پلازمممبرین سے پہلے پرائمری سلوال اور پلازمممبرین کے درمیان پھر سکینڈر سلوال پہ ہوتا ہے جس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سلس میں اسے دیکھراہ دیکھرام ہے سکینڈر سلوال اسے طبال سے بنے ہوتے ہیں سلس میں ہووجود ہیں آئین ذوہا سلیکا ویسٹ کیوٹین یا لگنین وغیرہ ہوتے ہیں یہ سوڑے کہلیں کہ مچھور پلانٹس کے اندر ہوتے ہیں یہ مضیانی پلانٹس یہ ینگ پلانٹس کا سٹرکچر ہے یہ ینگ پلانٹس کے اندر ہوتے ہیں اور یہ جہاں اسکینڈر سلوال آئچتا سہاں لیکن اس کے اندر سالس کی ڈیپوزیشن ہوتی رہتی ہے اور اس طرح لگنین اور کیوٹنگ وزیرا اس میں ڈیپوزیٹ ہوتا رہتی ہے تو اس طرح ہارڈ ہوتی جاتی ہے اور ٹھک لیر بنتی ہے اس کی اس کا بیٹو پرائیمری فنکشن پہ آتے ہیں سلوال کا فنکشن کہا ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ پروٹیکٹ کرے گی جو بھی اس کا انر مٹیریل ہے سل مبرین کو پروٹیکٹ کرے گی اس کے اندر جو سائٹو پلازر اس کو پروٹیکٹ کرے گی اور نیل اس کو پروٹیکٹ کرے گی دوسرا نان پرمیابل ہے نان پرمیابل یعنی یہ کسی بھی سبسٹانس کو روکے گی نہیں کہ وہ پاس ہو یا نہ ہو پرمیابلیٹی کی جو پرپرٹی تھی وہ سل مبرین کی پر تھی جو ہم نے کھل کور کیا پیچھے لیکسوں میں کور کیا اور سٹرنگھ پروائیڈ کرے گی سلس کو اور ترگر پریشر ترگر پریشر کو بھیر کرے گی ترگر پریشر آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ یعنی جب پلانٹ سلکنل بہت زیادہ فلوٹ جم ہو جائے یعنی وارٹر اکوملیٹ ہو جائے تو اس کا جو ویکیول ہے وہ باہر سراؤنگ میں پریشر کرتا ہے اسے ہم ٹڑ کر پریشر کہتے ہیں اور اس کو مینٹین رکھنے کے لئے اس کو برداشت کرنے کے لئے باہر سل وال کا ہونا بہت ضروری ادر وائز وہ سل ریپچر ہو جائے گا دوسرا سل شیپ مینٹین کرے گی جس قسم کا شیپ ہوگا جس قسم کی سل وال کا شیپ ہوگی اس قسم کی سل کی شیپ بنیں گے سو یہ ہماری تھا آج کا ٹابک سل وال جس کے بارے میں ہم نے پڑا اب ہم نیکس ٹابک سیٹو پلازم اگلے لیکچر میں کور کریں موسیقی